پاکستان میں جب بھی کوئی بڑا سیاسی اجتماع ہوتا ہے تو سیاسی جماعتیں اپنے شرکا کی تعداد کے بارے میں بڑے دعوے کرتی ہیں اگلے دن اخبارات میں ایجنسیوں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور آزاد ذرائع سے تعداد کے بارے میں خبر شایع ہوتی ہے جو اس سے کافی حد تک کم ہوتی ہے جس کا دعویہ سیاسی جماعت کر رہی ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف نے ماضی قریب میں رائی ورن میں اڈا پلارٹ کے مقام پر جلسہ کیا تھا جس میں انہوں نے یہ دعویہ کیا تھا کہ واغ تھرو گیٹس پر ایسی مشینیں نصب کی گئی ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت جلسہ گاہ میں کتنے لوگ داخل ہو چکے ہیں اس وقت بھی ان کی جانب سے جو دعویہ کیا گیا تھا وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رپورٹ سے مختلف تھا قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ایک سینئر حلقار نے بتایا ہے کہ کسی بھی جلسے کے شرقہ کی تعداد جاننے کے لیے ادارے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جلسے کے لیے مختص جگہ کی لمبائی اور چوڑائی ماپ کر اس کو مربع میٹرز میں تقسیم کیا جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ تیش شدہ حصول یہ ہے کہ ایک مربع میٹر میں تین افراد جمع ہو سکتے ہیں اس لیے اگر کسی جماعت کا جلسہ ایک ہزار مربع میٹر کی جگہ گھیڑتا ہے تو ایسے میں جلسے میں زیادہ سے زیادہ تیس ہزار افراد ہی شریک ہو سکتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ٹیم میں سب سے پہلے جلسہ گاپ مہنچتی ہیں اور کرسیاں گنتی ہیں ان کرسیوں کی تعداد سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کتنے لوگوں کی شرکت متوقع ہے اس حساب سے سیکیورٹی کے انتظامات کیے جاتے ہیں دوسرا مرحلہ جلسہ گاپی سویپنگ ہوتی ہے جو اہلکار سویپنگ کرتے ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ جلسہ گاپی غیر محسوس طریقے سے پیمائش کریں جسے بعد ازام مربع میٹرز میں تبدیل کر دیا جاتا ہے سینئر سیکیورٹی اہلکار کے مطابق دوسرا طریقہ وارگ تھرو گیر سے داخل کے وقت گنتی کا ہوتا ہے جہاں پر موجود اہلکار گنتی کرتے ہیں اور آخر پر تمام عداد و شمار کو جمع کر کے بھی تخمینہ لگایا جاتا ہے ایک اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار نے بتایا کہ اب جدید سوفویورز بھی آ چکے ہیں جن سے جلسے کی تصاویر لے کر انہیں خاص سوفویورز میں ڈالا جاتا ہے جو چہروں کی شناخت کے ساتھ گنتی کا تخمینہ بھی لگاتے ہیں ان کے مطابق اب تو بندے گننے کے لیے یہ ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جاتی ہے کہ جلسہ گاہ کے اطراف میں موجود موبائل فونٹ آورز کے ساتھ جلسہ شروع ہونے سے پہلے سے لے کر ختم ہونے تک کتنے موبائل فونٹ کنیکٹ ہوئے جب بھی کوئی سیاسی جماعت منارے پاکستان میں جلسہ کرتی ہے تو اس کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ منارے پاکستان کے گراؤنڈ یا گریٹر اقبال پاک کو بھر دے گی حقیقت میں ایسا نہیں ہے کیونکہ گریٹر اقبال پاک انتظامیہ کے مطابق سیاسی جلسوں کے لیے منارے پاکستان کے گراؤنڈ کا جو حصہ مختص کیا جاتا ہے وہ پندرہ اکڑ کے قریب ہے وی وی آئی پی پارکنگ سٹیج کے اطراف اور سامنے خالی جگہ چھوڑ کر شرکا کے لیے کموں بیش گیارہ سے بارہ اکڑ جگہ بچتی ہے اب اگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا فارمولا اپلائی کریں اور جلسہ گاہ کے سامنے گراؤنڈ کا کوئی حصہ بھی خالی نہ ہو تو ان جلسوں میں زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ لاکھ افراد ہی کھڑے ہو سکتے ہیں خیال رہے کہ مینارے پاکستان کا پورا گراؤنڈ یعنی گروٹر اقبال پاک اب تک صرف ایک مرتبہ علامہ خادم حسین رزوی کے جنازے کے وقت ہی بھرا تھا جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی تھی